اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں گے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ میدی کی بھاجی کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئیں گے پلیس ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھیں اور پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سب سے پہلے ہم گوشت کرائیں گے تو میں نے یہاں پر مٹن لیا ہے یہ ایک کلو کے خریب ہے اور ہم اسے کوکر میں ڈال دیں گے گوشت کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور میں اسے کوکر میں ڈال رہی ہوں اور دوسری طرف میں نے تین سے چار پیاس کو کاتا ہے اور اس کو میں گوشت میں ڈال دوں گی اور اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ون گلاس پانی ڈال کر ہم کوکر کو لگا دیں گے یہاں پر تھری سے فور ویسل ہو گیا ہے اور ہمارا گوشت اچھے سے گل گیا ہے تو یہ دیکھے آپ پیاس بھی اچھے سے گل گئی ہے اور گوشت بھی گل گیا ہے تو دوسری طرف میں نے یہاں پر لہسن لیا ہے ہری مرچ لی ہے اور ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور دوسرے برطن میں ہم ون کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں یہ جو لہسن اور مرچی کا پیسٹ بنایا ہے یہ ڈال دیں گے اور اب اسے ہم جب تک بھنیں گے تب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اب ہم اس کی فلم جو ہے وہ لو کر دیں گے اور یہ دیکھے ہمارا جو پیسٹ بہت اچھا کلر آ گیا ہے اس کا لہسن بھی اچھے سے بھن گیا ہے تو ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے جو ہمارا گلے وقت تھا مٹن ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور دوسری طرف میں نے دین آلو کو بوائل کیا تھا اور یہ جو میتی کی بھاجی تھی تو یہ تقریبا سات میتی کی بھاجی کی گڑی تھی اور یہ بارش کے وجہ سے تھوڑے صحیح نہیں آ رہی تھی پھر بھی اچھی تھی الحمدللہ تو یہ سات کر دی ہے میتی کی بھاجی کے اسے میں اچھے سے کٹ لیا تھا اور آلو بھی تین بوائل کر لیا ہے تو اسے ہم پانچ منٹ تک اچھے سے پکائیں گے اب ہم اس میں بھاجی ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کر اور اسے ہم بھاجی کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر بھاجی ڈال دے جائیں گے ایسے نہیں کہ ایک دم سے ہم پوری بھاجی ڈال دے تھوڑی سی بھاجی ڈالیں گے اور پھر اسے مکس کریں گے پھر اور بھاجی ڈالیں گے پھر مکس کریں گے اور یہ یاد رکھے جب ہم بھاجی ڈال رہے ہیں تو ہماری جو گیس کی فلیم ہیں وہ فل ہونی چاہیے ورنہ جو بھاجی ہوتی ہے وہ کڑو بنتی ہے اس لیے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ گیس کی فلیم فل ہو اور یہ میں نے تھوڑی تھوڑی کر کر پوری بھاجی ڈال دی ہے اور سو سوری کہ میرا کیمرہ جو ہے وہ شیک ہو رہا ہے اور اس میں میں نے آدھا ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور جو ہمیں تین آلو کو بوائل کیا تھا تو اسے میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں ڈال رہی ہوں بھنائی کرتے ٹائم تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ آلو میں بھی آئے اور یہاں پر میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بھاجی تیار ہے اسے میں نے پاسے دس منٹ پکایا ہے پھر اب یہ ہماری بھاجی تیار ہے بہت ہی مزید کی بنی تھی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا اور بتائیں گا کہ یہ کیسی بنی ہے اور مرچی آپ آپ کی حساب سے رکھیں بہت ہی مزید کی بھاجی آلو گوشت بنا تھا آئی ہوپ آپ کو میرے ریسی بھی پسند آئے ہوں گی آپ اسے چاول کے ساتھ کھائے اور روٹی کے ساتھ بہت ہی مزید کا لگتا ہے اوکی اللہ حافظ فی امان اللہ